اس وقت ہم مرادباد میں ہیں مرادباد کے شہنشاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے کیمپس میں اس وقت ہم موجود ہیں مغلوں کا دور رہا ہو یا پھر دلی سلطنت کے حکمنانوں کی حکومت رہی ہو میکسیمم جو بادشاہ ہیں وہ صوفیہ سے محبت کرتے تھے نظام اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے ہر بادشاہ جو عمرہ بناتے تھے مختلف ریاستوں میں تو ان عمرہ کے ساتھ میں صوفیہ کو بھی بھیجا کرتے تھے اور جس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ صوفیہ امن کو قائم کرنے کے لیے لوگوں میں محبتیں تقسیم کرنے کے لیے بہت اہم بھومی کا نباتے تھے اسی وجہ سے جو بھی جس ریاست کے صدر بنائے جاتے تھے صوبے دار بنائے جاتے تھے ان صوبے داروں کے ساتھ میں اللہ کے نیک بندے اولیاء اکرام ضرور تشریف لاتے تھے اپنے وقت کے صوبے دار کے ساتھ میں حضرت سیدنا شاہ مکمل رحمت اللہ علیہ کے جو آباؤ اجداد تھے وہ اس پورے خطے کے ذمہ دار بنائے گئے پورا کیا سلسلہ ہے اوپر سے ہمارے ساتھ میں حضرت سید شبلی میاں موجود ہیں جو اس خانقہ کے صاحب سجادہ ہیں جانتے ہیں حضرت سیدنا شاہ مکمل رحمت اللہ علیہ کی اپنی شخصیت جو ان کا نسب نامہ ہے جو آباؤ اجداد ہیں وہ کیا ہیں اور پھر ان کا جو سلسلہ ہے یعنی سلسلہ چشتیہ سابریہ میں پھر وہ سلسلہ کہاں سے حضرت سیدنا شاہ مکمل تک پہنچا اسی شہر کو پیتل نگری بھی کہا جاتا ہے اور پیتل نگری کہنے کی شاید وجہ آپ نہ جانتے ہوں پیتل نگری جو پوری دنیا میں مشہور ہوا مراد آباد اس میں بھی بڑی اہم وجہ حضرت سیدنا شاہ مکمل رحمت اللہ علیہ کی ہے کیونکہ اس شہر کے لوگوں کو یہ بتایا تھا سیدنا شاہ مکمل رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ جو زمین ہے مراد آباد کی جو زمین ہے یہاں سانچے بہت اچھے ڈھالے جا سکتے ہیں یہاں برطن بہت اچھے ڈھالے جا سکتے ہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی کتابوں میں یہ حوالے کے طور پر موجود بھی ہے آج پوری دنیا میں اگر مراد آباد کی پہچان پیتل نگری کے نام سے ہو رہی ہے تو مراد آباد والوں پر احسان حضرت سیدنا شاہ مکمل رحمت اللہ علیہ کا ہے شبلی میں آپ سے جانتے ہیں کیا سلسلہ نصب ہے سب سے پہلے تو استقبال ہے جناب آپ کا حضرت کا جو نصب ہے وہ کیا ہے شجرہ وہ کیا ہے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید اور آپ کے جو ابا وجدات تھے جو آپ کے والد نے حجرت کری تھی جو آپ کا ابائی وطن ہے وہ سعودی کے پاس ایران اراغ کے درمیان میں سیدار الواسطہ ایک جگہ ہے سیدار وہ بستی سیدوں کی تھی اور واسطہ اس جگہ کا نام ہے سیدار الواسطہ سے آپ نے حجرت کری اور افغانستان کے رستے کشمیر پہنچے جیسے آپ نے کہا کہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے وہ بھی امن پر پسند ہوتے تھے اور وہ صوفیاؤں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جو اس وقت کے یہاں کے امروحہ کے شاہی صوبیدار تھے نواب میر احمد خان جن کا مزار یہیں کیمپس کے اندر ہی ہے وہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب کے جو والد ماجد تھے حضرت سید شاہ فضل صاحب ان سے بہت متاثر ہوئے اور وہ انہیں اپنے ساتھ یہاں لے کر آئے انہوں نے اپنا نائب منتخب کرا یہ ایک منصب کی بات تھی جو دنیاوی بات تھی لیکن یہ نواب میر احمد خان صاحب کا جو ایک صوفیزم کی طرف جو فقیری کی طرف تصوف کی طرف ان کا رجحان تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ نواب میر احمد خان صاحب جو اس وقت کے شاہی صوبے دار تھے حضرت شاہ محمد افضل صاحب سے بیعت تھے تھے وہ صوبے دار نواب میر احمد خان لیکن جو ان کے ماتحت تھے وہ ان کے مرید تھے یہ ایک جو جو صوفیزم کی ایک اپنے آپ میں ایک شان ہے جو ایک طاقت ہے روحانی وہ اپنے آپ میں بیان کرتی ہے شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے جب آپ دنیا ظاہری دنیا کے اندر نہیں آئے تھے تب ہی آپ کی ولایت سے پہلے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی ولایت کا اعلان کر دیا تھا اس کے اندر ایک ذکر ہے انوار العارفین کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ایک درویشن نے کہا تھا کہ آپ سائل تھے جو ضرورت ہماری ہوگی اس کے حساب سے جتنی آپ ہمیں کھانے کا ان کا سوال تھا جتنی روٹیاں اتنی اولادیں تو چھے روٹیاں آپ نے تناول فرمائی تھیں چھے کے اندر سے یہ کہا تھا کہ چار بیٹی ہیں اور دو بیٹے ایک اعلیٰ درجے کے دیندار شاہ محمد علی صاحب اور ایک حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب تو یہ اس بات کا زامین ہے کہ آپ کی ولایت سے پہلے ولادت سے پہلے آپ کی ولایت کا اعلان ان درویش کے ذریعے کر دیا گیا تھا اور انہوں نے بہت کچھ کہا تھا جو کچھ کہا تھا وہ الحمدللہ وہ سب پورا ہوا آپ کے والد ماجد جو تھے امروہمیں شاہ مہی الدین صاحب سے جن نو گزہ مزار کہلاتا ہے وہاں سے بیت تھے حضرت شاہ مکمل صاحب جو تھے شاہ عبدالحادی صاحب سے مرید ہونا چاہتے تھے ان کے والد صاحب نے بیت ہو لیکن آپ نے اپنی جو دلی خواہش تھی وہ بیان کی تو آپ کو جو پیر و مرشد ہیں شاہ عبدالحادی صاحب وہ بھی امروہ کے اندر ہی ہیں جو اس کے بعد جو حکم ہوا مراد آباد جیسا آپ نے کہا کہ کبھی یہاں پر ایک مرتبہ بہت سخت جو ہے کال پڑ گیا لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے تو حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب نے کہا کہ دو رکعت نماز نفل میرے ساتھ رمگنگا کے کنارے پڑھئے اور اس طریقے سے پڑھئے انہوں نے طریقہ بیان کرا تو الحمدللہ ایک رکعت پوری نہیں ہوئی تھی اللہ تعالی کی طرف سے مزاب الرحمت الحمدللہ بارش کی شکل میں نازل ہوئی تو یہ بزرگوں کے کرم کی بات ان کے معاملات کی بات کہ وہ اللہ تعالی کیاں کس طریقے سے مقبول جب دور مغلیہ کے اندر جو لوگ وہاں سے آئے تھے ہندوستان کے اندر تو جو ان کے ضروف سازی تھی وہ مٹی کی ہوتی تھی جیسا آپ نے ابھی عرض کیا کہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب نے کہا کہ اس کو آپ اس طریقے سے خانچہ بنائیے اور اس طریقے سے دھات پگلا کے آپ اس کو اس طریقے کی شکل دیجئے تو آج اللہ کا شکر ہے جو ہندوستان کے اندر بہت بڑی ہماری ایک نومی چل رہی ہے پیتل نگری جو ہندوستان کو بہت بڑی ایک ملہ فورنگ کرنسی ہوتی ہے حاصل ہوتی ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب کا فیضان اور ان کا معاملہ شامل حال ہے تو یہ سنت یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلی ہمارے جو صوفیہ ہیں وہ روحانی پیٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں جسمانی پیٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں اسی وجہ سے اگر کوئی بھوک آئے تو کھانا بھی ملتا ہے بروزگار آئے تو اس کو روزگار بھی مل جاتا ہے اور سیدنا شاہ مکمل رحمت اللہ علیہ کے دربار کی یہ بھی بڑی خاصیت ہے میں ایک چیز عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر جمرات کو کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں تو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جو جس نیت سے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طریقے کا ازباب پیدا کر دیتا ہے میں ایک بہت چھوٹی بات کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ جمرات کے لیے صرف اس نیت سے آتے ہیں کہ آج جمرات ہے لنگر بٹے گا اللہ تعالیٰ ان کا وہ انتظام کرتا بہت سے لوگ تھیلی لے کر آتے ہیں کہ کھانگے بھی اور لے کے بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی ازباب پیدا کرتا ہے بہت سے لوگ لٹانے کی نیت سے آتے ہیں کہ بھئی یہ حضرت کے نام کا ہے سب سے فائدے میں وہ ہے جو رات کی تاریکی کے اندر آتا ہے اور بس یہاں دست بستہ ہو کے ان کی خیرات اپنی جھولیوں میں لے جاتے ہیں ان کی دین بھی اور دنیا بھی آخرت بھی اور دنیا بھی ہر طریقے سے کامیاب ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں دیکھا آپ نے کہ میں ہزاروں کی تعداد میں اگر میں کسی کو بلانا چاہوں سو پچاس لوگ اکھٹے نہیں کر سکتا یہ بغیر بلاوے کے آتے ہیں یہ کیا ہے صرف ان کا فیضان ہے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اللہ اس کی آنک بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اور جب بندہ خدا سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت بدلے میں اس بندے کی محبت سارے دلوں میں ڈال دیتا ہے تو جس طرح سے ابھی شبلیمیا نے کہا کہ ہم اور آپ اگر کسی کو دعوت دیں تو شاید ہماری دعوت پر سو پچاس لوگ جمع نہ ہو لیکن بن بلائے بینہ کسی ظاہری انویٹیشن کے اللہ والوں کے یہاں مخلوق خدا کا حجوم ہے جی فرمائے میں جو اس وقت پورے عالم کے نظام چل رہا ہے اور بالخصوص ہمارے ملک کا میں اس زیل میں ایک گزارش اور ایک اللہ سے دعا بھی ہے کہ اس وقت ان صوفیاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے صرف زبانی طور پر نہیں تحریری طور پر تو بہت بہت کچھ لکھا ہوتا ہے کتابوں کے اندر دیواروں کے اوپر موبائل کے اندر لیکن اسلام جو ہے عمل کا نام ہے ہمیں اس وقت عمل کی بہت سخت ضرورت ہے اور ہمارا کردار اور ہمارا عمل یہ بتانا چاہیے ہمارے عمال کو کہ ہم حضور نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں یہ کب پتا چلے گا جب ہمارا کردار شیب علیمیہ کردار کی تو بات ہوتی ہے ہم جب نیکی کی بات کرتے ہیں تو نمازوں کی بات ہوتی ہے روزے کی بات ہوتی ہے توپی داری کرتا پجام میں اس کی بات ہوتی ہے کس طرح کے کردار کی آپ بات کر لیں یہ سب چیزیں تو اللہ کے اور ہمارے مابین ہیں لیکن اس سے بڑی ایک چیز جو ہے وہ جو قابل معافی نہیں ہے وہ آپ کے اور ہمارے مابین کا رشتہ ہے جو آپ کا ہم پر حق ہے اور ہمارا آپ پر حق ہے یقین ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے وہ سب عبادت اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لے گا حق حرام کا حساب لے گا سب چیزوں کا لے گا لیکن وہ بڑا غفور الرحیم ہیں وہ سب کچھ معاف کر دے گا ہمیں امید ہے اللہ نے چاہا انشاءاللہ لیکن جو آپ کے اور ہمارے مابین کا حساب ہے وہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا ہمیں ایک دوسرے کا درد سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کی ضرورت ہے اور ہمیں بغیر کسی تفریق کے لوگوں سے محبت محبت کی ضرورت ہے ہمیں اپنا کردار قابل رکھنا چاہیے کہ ہم سچے مسلم سچے مسلمان کہلائیں ہمیں اس تفریق کو مٹا دینا چاہیے کہ یہ اس برادری کا ہے یا اس مذہب کا ہے سب اس کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو ہے رب العالمین کہا رب المسلمین کہیں نہیں کہا وہ پورے عالم کا رب ہے تو ہمیں اس رب العالمین کے لیے جو ان بزرگان دین کی تعلیمات رہیں جو ان کے تصوف کے معاملات رہے ان پر غامزن رہنا چاہیے یہ جب ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر کی انا میں ختم ہو جائے یقینہ تو جس طرف اشارہ کر رہے ہیں شبلی میاں صاحب ہمارے دین کو اگر دو لفظوں میں جوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق اللہ کا خیال ہم رکھیں یا کبھی چوک ہو جائے تو اللہ معاف کر دے لیکن حقوق العباد میں اگر کمی ہوگی تو جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا جو حالات ہیں ان حالات کی طرف بھی اشارہ کیا شبلی میاں نے ہم زمینے فتح کرنے والے بادشاہوں کے ارس نہیں مناتے دلوں کی دنیا کو آباد کرنے والے شاہ مکمل رحمت اللہ علیہ کا ارس مناتے ہیں اور اس کا سیدھا سندیش یہ ہے کہ ہم زد چھوڑیں لوگوں کو جیتنے کی کوشش کریں یہی ہمارا دین بتاتا ہے کیونکہ جو توڑتا ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ ویران ہو جاتا ہے لیکن جو جوڑتا ہے اس کی قبریں بھی ہمیشہ آباد رہتی ہیں اسی وجہ سے اللہ والوں کے یہاں حجوم ہوتا ہے اور اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ شاہ مکمل رحمت اللہ علیہ کا وجود جب یہ زمین کے اوپر تھے تب بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے اور آج جب زمین کے نیچے آرام فرما رہے ہیں تب بھی ہندو مسلم سکھ حسائی جین بہو جندلیت پارسی سب کو فیض پہنچا رہے ہیں سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں سب کی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں اسی وجہ سے بندگان خدا کا حجوم ان کے آستانے پر ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ